پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں خبر آپ کو بتا رہے ہیں پور راشپتی پرنا مکھر جی کا ندھن ہو گیا ہے کئی دنوں سے اسپتال میں تھے پرنا مکھر جی اور وینٹی لیٹر پر تھے کئی دنوں سے اور آج انہوں نے انتیم سانسے لئے ہیں اس کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں ان کے بیٹے نے اس بات کی جانکاری دی پور راشپتی پرنا مکھر جی کا ندھن ہو گیا اس وقت کی بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں اسپتال جہاں پر وہ بھرتی تھے کئی دنوں سے اسپتال یہ لگتار اپ ڈیٹ دے رہا تھا کہ پرنا مکھر جی کی حالت میں کوئی بھی صدار نہیں ہے لیکن وہ وینٹی لیٹر پر تھے اور کئی دنوں سے تبیعت خراب چل رہی تھی برین کا آپریشن ان کا ہوا تھا کوویڈ پوزیٹیو بھی وہ پائے گئے تھے چوراسی سال کی عمر میں پرنا مکھر جی نے نیا آخری ساسے بھرتی تھی پرنا مکھر جی اور کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پورو راشتر پتی پرنا مکھر جی کی تبیعت خلاب ہوئی فیفری میں سنکلومن کی وجہ سے انہیں بھرتی کیا گیا تھا برین میں ان کی پرابلن تھی جس کی سرجری ہوئی تھی اور اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ پرنا مکھر جی ہمارے بیچ نہیں رہے لدھن ہو گیا ہے پرنا مکھر جی کا اس کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو آپ کو ان کے بیٹے نے اس کی جانکاری دی اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے سہی ہوگی پولٹیکل ایڈیٹر ابنف پانڈے فون لائن پر موجود ہے ابنف جی اس وقت کی سب سے بڑی اور دکھت خبر اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں پورو راشتر پتی پرنا مکھر جی اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں کیا کہیں گے بلکل میں بتا دوں یہ دکھت خبر ہے کیونکہ 84 سال کی عمر میں لمبے سمیں سے بیمار چل لیتے برین کا آپریشن کیا گیا تھا ہے اس کے علاوہ کرونا پوزیٹیو بھی تھے حالانکہ کرونا سے ان کو نہیں لیکن برین کے پرابلم کی وجہ سے ان کو کافی دنوں سے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں وہ وینٹی لیٹر پہ تھے اور کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے لیکن یہ دکھت خبر ابھی آئی کی ان کا جو ہے ان کے بیٹے جو ہے انہوں نے جو ہے ٹوٹ کر کر یہ جنکاری دی کی ان کے پیٹا کا جو ہے دہان تھو گیا بھارت رتن سے سمانت ہوئے تھے رانو مکھر جی دیش کے راشترپتی تھے اس کے علاوہ بتاؤں کی لمبے سمیں سے سے انیس سو ساٹھ سے جو ہے وہ لکتار راجنیتی میں رہے ہیں اور انڈرہ گانڈی سے لے کر اگر آپ دیکھیں انڈرہ گانڈی راجیو گانڈی یا پھر نرسی مہداؤں کی ترکار رہی ہو اس میں جو ہے دیش کے ویدیش منتری سے علاوہ جو ہے پھر قوم منسٹر سے لے کر بہت سے ایسے پدو پر جو ہے وہ منترالے انہوں نے سمال چکا ہے ایک بہت لمبا راجنیتی کیریئر بھی رہا ہے پرانو مکھر جی کا بہت مدل اور سرل صحبہ کے تھے اور جانکاری کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو کانگریس میں جو ہے کانگریس کے لیے میں ایک بہت لمبے سامنے تک انہوں نے پاری کھینی اس کے بعد جو ہے ان کو دیش کا راشترپتی بنایا گیا اور دیش کے راشترپتی رہتے ہوئے بھی انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے اور ساتھی ساتھ ان کو جو ہے بھارت رسنے سے بھی نوازہ گیا ہے تو پرملا کے یہ دکھت دکھت خبر ہے دیش کے پورے راشترپتی پرانو مکھر جی کا نیدھان ہو گیا چوراتی سال کے عمرے میں بلکل عبیرہ جی کئی ساری بیماریوں سے وہ جوچ رہتے جب اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا تو برین میں کلوٹنگ کا بھی سرجری ہونا تھا پھر فیفڑے میں بھی سنکرمنٹ پائے گیا کرونا پوزیٹیف بھی وہ پائے گئے تو ایک لمبے سٹرگل سے وہ جوچ رہتے ہیلتھ کی بارے میں اگر بتایا جائے درشکوں کو اور کئی دنوں سے وینٹلیٹر پڑتے اور اسپطال کی طرح سے لگتار یہ اپڈیٹ دیے جا رہتے کہ حالت میں کوئی صدار نہیں ہے بلکل میں بتاؤں کہ حالت میں سیپٹک کی شاک کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کی بیماری تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی اور بیماریوں سے جو ہے وہ گرسیت تھے اور گرسیت ہی نہیں بلکہ ان کو جو ہے ہسپیکل میں کافی دنوں سے تک رکھا گیا تھا کل ملاک میں بتا دوں کہ پرانو مکھر جی جو ہے انہوں نے جو ہے جیسا میں پہلے بتا تھا بہت لمبا کیریئر ان کا جو ہے پولیٹیکل کیریئر ان کا جو ہے بہت لمبا ہے فائنس منسٹر انہوں نے جو ہے رہے ہیں اس کے علاوہ دیش کے دیش کے رکشہ منتری کے علاوہ جو ہے ویدیش منترالے تک کا کام انہوں نے دو ہزار چھے سے دو ہزار نو تک کا کر دیکھا جائے تو ویدیش منترالے کا کار انہوں نے سمالا اس کے علاوہ دو ہزار نو سے دو ہزار بارہ تک وہ دیش کے فائنس منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے طور پر جو ہے انہوں نے رہا اس کے علاوہ میں بتا دو کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی ان کے انڈی اے سے بھی جو ہے اچھے تعلقات رہے ہیں اور شاید اسی لیے جو ہے ان کو دیش کا راہ جو ہے راشپتی بھی جو ہے ان کو کیا گیا تھا اور اس میں جو ہے کسی پرکار کی جو ہے کوئی آرچن جو ہے پہلے سے بی جے پی کی دوارہ نہیں الگائی گئی تھی دوسری طرف میں بتا دو کہ کئی بار انہوں نے جو ہے پرطان منتری کی طور پر نرد موڈی کی انہوں نے تاریفی کی ہے تاریف کے علاوہ لیکن لمبے سمارے ایدھر لمبے بیماری سے جو ہے لمبے سمیں سے بیمار تھے اور بیماری سے وہ جوج رہے تھے اور انتدو گتہ ان کا ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے ان کا نیدھن ہو گیا چوراسی سال کی عمر میں دیش میں جو ہے وہ شوک کی لہر ہے اور پور راشپتی پرانہ مکھر مکھر جی کہ اگر بات کریں ان نیتاؤں میں سے تھے پرانہ مکھر جی جن کا اپنی ہی پارٹی نہیں بلکہ وپکشی پارٹی بھی بڑا عدر سممان کرتی تھی اور قریب یوں کہیں کہ پانچ درشک پہلے سے ان کا راجنیتی کریر جو ہے وہ شروع ہوا تھا تو ایک بہت بڑا نام راجنیتی کا جن کا اپنی ہی پارٹی نہیں بلکہ وپکش کی پارٹی کے نیتا بھی بڑی سممان سنام لیتے تھے دیکھیں اگر آپ راشپتی کے طور پر پور راشپتی کے طور پر دیکھیں یا نیتا کے طور پر دیکھیں دو ایسے نیتا ہوئے جن کا کی کسی بھی پارٹی کے دل کے ساتھ جو ہے زامنجز ہمیشہ برکرا رہا اور لوگ چاہے وہ خوش ہو یا بھی پکش ہو ان کی عزت جو ہے ہر کوئی کرتا تھا چاہے وہ آٹل بیہری باج کی بھی کی ہم بات کر لیں پروپردان منطری سورگی آٹل بیہری باج بائی کی بات کر لیں اور ٹھیک اسی طرح کی چھاپ جو ہے پرنو مکھر جی کی بھی دیکھی جاتی تھی آہ پا لگ با پچاس سال سے اوپر کی راجنیتی رہا راجنیتی کریئر رہا ان کا اس کے علاوہ جو ہے آہ راجنیتی کریئر کے علاوہ جو ہے انہوں نے بہت سے آیام دی جو ہے انہوں نے جو چھوئے ہیں دیش کے لیے آہ دیش میں آہ کئی بار جو ہے منسٹر رہے کہ سنٹرل پر میں منسٹر رہے اس کے علاوہ جو ہے کمگریس کو جو ہے ایک آیام پر لے جانے کے لیے جو ہے آہ بہت ہاں انہوں نے جو ہے سنگھرش بھی کیا اور سنگھرشی نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے کئی بار جو ہے جو ایک ایک طرح سے دیکھا جائے تو پارٹی بھی جو ہے وہ ایک آہ آہ پارٹی کو بچانے میں جو ہے انہوں نے جو ہے بہت بھومی کا اپنائی ہے ایسی صورت میں جو ہے ان کو انکا جو ہے ہر پارٹی کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ سامنجز جو ہے وہ برکراب رہتا تھا لیکن اب یہ دکھت خبر جرور آئی ہے کہ پورا سپری پرانا مکر جی کا جو ہے انتوکتہ سا چوراسی سال کے عمر میں جو ہے نیدن ہو گیا ہے پرانا مکر جی کے ہم بات کر رہے ہیں پرانا مکر جی ہمارے بیچ نہیں رہے پورے دیش کے لیے بڑی دکھ کیے خبر ہے ویت منتری کے روپ میں بھی ان کو وشوکہ سب سے اچھا ویت منتری کے روپ میں ان کا جو ہے اللہ کو ہوا تھا ایک پترکہ میں اور ویت منتری کے روپ میں بھی انہوں نے کئی بڑے کام دیش کے لیے کیے تھے نہیں آب 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 وشوک میں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا جو کریئر تھا کریئر کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو دیش میں جو جب بھی آپ فائننس کو لے کر جو ہے جب بھی آرخی حالات کو لے کر اگر کوئی سنکٹ آیا تو اس پر جو ہے بطور ویت منتری رہتے ہوئے انہوں نے جو بہت کچھ سمالار ویتی ہے جو ہے اب ستھاکو دھوں نے جو ہے پٹری پر لانے کے اہم بھومی کا ان کی رہی ہے یہاں بتا دو کہ تین بچے ان کے تھے سمشا مکھر جی جو کہ ان کی بیٹی تین تین اس کے علاوہ ابھیجیت مکھر جی اور اندرجیت مکھر جی آبھیجیت مکھر جی جو ہے وہ سانسہ پر رہے ہیں انہیں کی سیت پر وہ سانسہ جب ان کو راشپتی چنہ گیا تھا تو ان کی سیت کھالی ہوئی تھی اس پر جو ہے وہ راشپتی کا انہوں نے چنہو لڑا تھا اور جنہو جیتا بھی تھا اس کے بات میں بات ادو کی جو شمیشہ مکھر جی اور کانگریس تین کیٹر ہے حالانکہ انہوں نے جنہو جرور لڑا تھا لیکن چنہو میں ان کو جو ہے جیت حاصل نہیں ہوئی تھی تو کل ملا کی باتا تو ایک بہت لمبے کیریئر بہت لمبا راجنجک کیریئر ان کے علاوہ جو ہے بہت تھی آیاں بہت سے آوارڈ سے جو ہے سممانت کیا گا اور اس سے اب اس سے بھی بہتر کیا ہوگا کہ اگر دیش کے جو ہے پورو راشپتی پرون مکھر جی کا جو ہے وہ ان کو بھارات رات میں سے سممانت کیا گیا تھا یہی نہیں بلکہ ان کو پوری طرح سے ان نے 11 دسمبر 1935 کو جو ہے پرون مکھر جی کا جنم ہوا تھا اور لگبک انہو چھاترہ راجنجیتی سے انہوں نے جو ہے کانگریس کا دامن سام لیا تھا اور ان کو چھاترہ راجنجیتی سے وہ راجنجیتی میں جڑے اور لگبک پچاس سالوں سے جاتا کہ یہ ہمارے بیچ نہیں رہے پرنہ مخرجی کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے ڈلی کے آرمی اسپتال میں وہ بھرتی تھے جہاں ان کا عراض چل رہا تھا لگتار اسپتال کی طرف سے جاری سواست بولٹن میں یہ جانکاری دی جاری تھی کہ ان کی حالت جو ہے وہ استھل نہیں ہے ایک لمبے کومہ میں بھی تھے وہ اپنے آخری دنوں میں برین کا ان کے آپریشن ہوا تھا اس کے علاوہ یوں کہیں کہ ان کے سنکرمن کورونا وائرس سے بھی وہ جوج رہتے اور اس کے علاوہ ان کئی بیماریوں سے وہ جوج رہتے جس کو لے کر وہ لمبے سمیں سے بیمار تھے اور اسپتال پرشاسن کی طرف سے لگتار یہ جانکاری دی جاری تھی کہ پرنہ مخرجی کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور وینٹی لیٹر پر تھے لائف سپورٹ سسٹم پر تھے آج ان کے بیٹے عبیجیت مخرجی نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی انہوں نے کہا بڑے دکھ کے ساتھ اور بہت ہی بھاری من کے ساتھ آپ سب ہی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پتا جی پرنہ مخرجی اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہمارے بیچ نہیں رہے